پھر عمل میں جہاد کی محبت ہے حبیب اگر ان سے کہہ دو اگر یہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنے رشتداروں سے زیادہ اپنے باپ داداؤں سے زیادہ اپنی بیویوں سے زیادہ اپنی مال سے زیادہ اپنی تجارت سے زیادہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دو انخریب اللہ کا عذاب ان کے خریب آنے والا ہے اور ان کو اپنے لپیٹ میں ایسا لے گا جب وہ لاکھ توبہ کرتے پھریں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا میرے پیارے بزرگو اور دوستو جرہا غور کرو بات محبت کی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے جرہا زور سے بولو آپ یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں خوران پاک کے حوالے سے ہے اللہ رب العزت یہ اشارت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو کلام بھیجا آپ کی امت کو یہ ہدایت دیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو لوگ ایمان لائے کون؟ جو لوگ ایمان لائے جو لوگ زرہ زور سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحات کرتے ہیں وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ہم نے ان کے نعمتیں والی جنت ان کے لئے تیار کر رکھی ہے جس میں درجات بھی ہے جس میں مقامات بھی ہے جس میں منازل بھی ہے ہم نے وہ نعمتوں والی جنت ان کے لئے تیار کر رکھی ہے زرہ غور تو کرو اللہ یہ نعمت کس کے لئے اعلان کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو لوگ ایمان لائے وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ اور نیک عامال کرتے ہیں ایمان اور عمل دو چیزیں اللہ نے بیان کی وہاں پر اللہ رسول کی محبت اور جہاد اللہ نے وہاں پر دو چیزوں کو بیان کی تو پتہ کیا چل رہا ہے زرہ غور کرو دوستو ایمان الگ چیز ہے عمل الگ چیز ہے ایمان الگ ہے عمل الگ ہے میں اس لئے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں آج بعض کم علم لوگوں نے نماز کو ایمان سمجھا ہے بعض لوگوں نے روزے کو ایمان سمجھا ہے بعض لوگوں نے زکاة کو ایمان سمجھا ہے بعض لوگوں نے حج کو ایمان سمجھا ہے بعض لوگوں نے دھاری چھوڑنے کو ایمان سمجھا ہے بعض لوگوں نے ٹوپی پہندوں کو ایمان سمجھا ہے اور بعض تو اتنے خطرناک ہے ٹوپی اتارنے کو ایمان سمجھے ہیں لوگوں کو ایمان اور عمل کیا چیزیں نہیں معلوم ہیں جس کی وجہ سے بہکتے چلے جا رہے ہیں ایمان والا ہے ایمان والا ہونا بڑی عزبت کی بات ہے اب ذرا غور کرو دوستو ایمان والا کس کو کہتے ہیں ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے زکاة دینے کا نام ایمان نہیں ہے حج کرنے کا نام ایمان نہیں ہے یہ الگ بات ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ نماز فرض ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ زکاة فرض ہوتی ہے ایمان علب چیز ہے عمل علب چیز ہے عمل نماز روزہ زکاة حج ماباب کی خدمت قرآن کی تلاوت صدقہ اور خیرات جہاد کا نام عمل ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان عمل کا نام نہیں ہے دکھاوے کا نام نہیں ہے ایمان دکھتا نہیں ہے ایمان چھلکتا نہیں ہے ایمان اخیدے کا نام ہے اخیدہ کونسا ہے تو جواب ملا اللہ کو ایک مانو مصطفیٰ کو جو عالم غیب مان لے وہ ایمان والا ہے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آگئی آگئی ایمان داڑی کا نام نہیں ہے کئی ایسے لوگ ہیں بیچارے داڑی والے نہیں ہیں اور باس تو اتنے خطرنا کہ پی کے بھی ہے یہاں نہیں کہیں وہ لوگاں بدنام کلے یہاں تھے گتی ہے ایسے مولانا بولے بولیں گے یہاں کی بات نہیں بہت رہا ہوں پورے کرنا ٹک کی بات کر رہا ہوں بعض لوگ پہ اتنے خطرناک ہے پی کے بھی ہے جوابی کھیل رہا ہے کبھی کبھی زنابی کر رہا ہے مر گیا جنازے میں ڈولے میں لٹا کے جنازے کو مسجد کو لے کے آ رہے امام صاحب پوچھے اتنے خطرناک تھا یہاں کیوں لائے عجیب مل صاحب دیوانے ہو گئے کیا ایمان والا ہے بات سمجھ میں آئی ایمان والا ہے شرابی ہوگا الگ بات ہے گناہ کار ہوں گا خطاکار ہوں گا سیاہ کار ہوں گا بدکار ہوں گا اللہ کے عذاب پا مستحق ہوں گا لیکن ایمان والا تو ہے امام صاحب پوچھے ارمیا اس کو نہ داڑی تھی نہ ٹوپی تھی نہ نماز پڑھتا تھا نہ کچھ کرتا تھا اس کو مسجد کیوں نہ آئے ولی مل صاحب کچھ نہیں کرتا تو کیا ہوا دل میں ایمان دو رکھتا تھا اللہ کو ایک مانتا تھا مصطفیٰ کو عالی میں غیب مانتا تھا فرشتوں کو نوری مخلوق مانتا تھا اور میرے نبی کو بے عیب مانتا تھا عمل کہتا ہے مسجد کو نہ لے جا عشق مصطفیٰ کہتا ہے جو مصطفیٰ والا ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کو ہی جانے والا ہے اللہ اللہ بات سمجھ میں آئی اب آپ یہ سمجھ گئے ہیں ایمان نام ہے اللہ کو ایک ماننا رسول اللہ کو عالم غیب ماننا رسول اللہ کو بعض لوگوں نے نبی کو نبی ماننے کا نامی مانتا نبی کو نبی کیا مانتا آئیب صاحب میں ٹھر گئے دیں ٹھیک ہے اب آپ آئے اوہو ماشاءاللہ اتنی بہترین بھلڈیں اتنا علی شان کلپ اتنے زوردست دروازے ہیں واہ واہ کیا اپنے مارول بچھایا کیا اپنے لائٹنگ لگے اوہو ان کا بچہ پوچھا ابو انہوں بھی دیکھیں خالی ٹھیک ہے بولے انہوں اتنے پھول گئی کو باندھ رہیں ابو جواب دیے بیٹا سن تعریف وہی کرتا ہے جو محبت والا ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہی تعریف کرتا ہے اب ذرا آپ ہوت مسئلے حل کر دیتا ہوں ارے سنو سنو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں خانون کیا ہے تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم بولو مگر اللہ کے ولیوں کو دیکھو پندرہ پندرہ منٹ کا رکو کر رہے ہیں حضرت تین مرتبہ شریعت میں ہے آپ یہ چھ سو مرتبہ کیوں بول رہے ہیں ایک کس مرتبہ کیوں بول رہے ہیں پیٹالیس بار کیوں بول رہے ہیں تو جواب ملا سن تین بار بولنا خانون ہے زیادہ بولنا محبت ہے پانچ وقت نماز پڑھنا عبادت ہے یہی خانون ہے یہی شریعت ہے یہی اصول ہے پانچ بار پڑھو عشاء پڑھ کے جا کے سو جاؤ پھر فجر کوٹ کے آؤ مگر اللہ کے ولیوں کو دیکھو ساٹھ ساٹھ سال تک عشاء کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں فجر ہو رہی ہے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں رات رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے پوچھا رات تو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اے اللہ کے پیارو تم یہ رات رات بھر عبادت کیوں کرتے ہو عاشقوں نے جواب دیا خانون تو یہی تھا کہ سو جائے مگر محبت سونے نہیں دیتی ہے بستر چین لیلے نہیں دیتی ہے محبت اس سے ادلی ہے رات رات بھر سجدوں کی چاشنی میں بزا رہا ہے سجدوں میں چاشنی نصیب ہو رہی ہے سجدوں میں لذت نصیب ہو رہی ہے سبحانہ ربی اللہ علیہ کی ایک ایک تصویر میں خرر سکون خلب نصیب ہو رہا ہے خرار ایمان نصیب ہو رہا ہے پتا کیا چلا خدا سے محبت ہے اس لیے نماز پڑھ دیں خدا سے محبت ہے اس لیے نماز پڑھ دیں خانون یہ ہے کہ تیس روزے رکھو خاموش ہو جاؤ مگر محبت ہے خرار نہیں ملتا پیر آیا تو روزہ جمع آیا تو روزہ محرم آیا تو روزہ رجب آ جائے تو روزہ شاوان آ جائر تو روزہ اب ذرا